اس کے بعد لوکل گورمنٹ آ جاتی ہے لوکل گورمنٹ کیا کرتی ہے لوکل گورمنٹ اسے بسیکلی سمولر یونٹ آف گورنمنٹ ہمیں پیتا ہے کہ فیڈرل گورنمنٹ پاکستان کی چار صوبے ہیں پہلے فیڈرل گورنمنٹ آتی ہے پہلے پیوینشل گورنمنٹ آتی ہے سمٹیم پیوینشل گورنمنٹ کے لئے پوسیبل نہیں ہوتا کہ پورے صوبے کو دیکھیں یا ان کے لئے لوگ کی ویل فرے کے لئے زیادہ کام کریں تو گورنمنٹ کیا کرتی ہے ایک لوکل گورنمنٹ بنا دیتی ہے جو کہ ریلیٹفلی سمول ٹیوریٹی پہ گورن کرتی ہے پبلک ایڈمنسٹریشن کرتی ہے آپ سب میں ناظیم نائے ناظیم کے نام سنیوں گے وہ تمام کے تمام لوکل گورنمنٹ میں آ جاتے ہیں ان کا کام کیا ہوتا ہے کہ لوگوں کے تک زیادہ سے زیادہ بیٹر اپورچنیٹیز پروائیڈ کرنا زیادہ سے زیادہ اچھی جو ہے فسیلٹیز پروائیڈ کرنا روڈز بنانا ہاسپٹلز بنانا سکول بنانا دیکھیں پنجاب ایک بڑا صوبہ ہے تو پروینشل گورنمنٹ کے لئے پوسیبل نہیں ہے کہ ڈسٹرک لیول پہ آ کے کام کرے یا وہ سمٹیم کچھ ایشیوز ایسے ہوتے ہیں جن کو لوکل آثورٹیز جو ہیں یا لوکل بوڈی جو ہیں وہ زیادہ بہترین طریقے سے کام کر سکتی ہیں جبکہ پروینشل گورنمنٹ کا دھیان ایک بڑے مسئلے پہ ہو سکتا ہے یا وہ بڑے پوجیکٹس کر رہی ہیں تو وہ چھوٹے ایشیوز جو ہیں وہ اگنور بھی کر سکتے ہیں تو وہ ان ایشیوز کو کس نے ایڈریس کرنا ہے وہ ایشیوز کو کس نے سننا ہے وہ ایشیوز کو کس نے آگے لے کے چلنا ہے وہ آپ کی لوکل گورنمنٹ جو ہیں وہ آگے لے کے چل دی ہے وہ آپ کی لوکل جو بوڈیز ہیں لوکل آثورٹیز ہیں وہ اس کے اوپر کام کرتی ہیں اگر میں لوکل گورنمنٹ کو سٹیڈی کرو اس کی دیفنیشن جو پر پر لکھی ہے پبلک آرگنیزیشن یعنی کہ اس میں جو پبلک پولیسی ہیں وہ بھی لیمٹیڈ ہوتی ہیں کم ہوتی ہیں ایسا نہیں ہے کہ لوکل گورنمنٹ نے پوری صوبے کے لیے لوا میکن کرنے نہیں ان کے پاس لیمٹیڈ رینج آف پبلک پولیسیز ہوتی ہیں لیمٹیڈ آثورٹی ہوتی ہے دیسٹرک ہو سکتا ہے کوئی انٹ ہو سکتا ہے کوئی سپیسیوز ایک ایریا ہو سکتا ہے which is سب ڈیویجن آف ریجنل اور نیشنل گورنمنٹ اور یہ جو تیرٹوی ہے وہ آپ کی نیشنل ریجنل کا مطلب پروینچل گورنمنٹ کا بھی حصہ ہو سکتی سمال تیرٹوی اور نیشنل گورنمنٹ کا بھی ہو سکتی ہے سٹرکچر آف گورنمنٹ کین بھی کمپیرڈ دو پرائیم آئیٹ آپ نے پرائیم آئیٹ دیکھا ہے وہ جو ٹرائنگل ہوتا ہے آپ میں تو کون دیکھئے گو ٹرائنگل وہ کیا ہوتا ہے اس کی جو بوٹم ہوتا ہے وہ براڈ ہوتا ہے براڈ سے اوپر نیرو تب جاتا ہے اسی طرح سے یہ لوکل گورنمنٹ جو ہے ہم اس کو جو ہے سب سے نیچے سے ہم سرارٹ کریں تو سب سے نیچے دکون میں یعنی کہ ٹرائنگل میں آپ کی نیشنل گورنمنٹ آ جاتی ہے پھر پروینچل گورنمنٹ آ جاتی ہے اور سب سے اوپر والے کونے پر جو بلکل تنگ سا جہاں پر ٹرائنگل آگے کلوز ہو جاتی ہے وہاں پر آپ کی لوکل گورنمنٹ آتی ہے تو لوکل گورنمنٹ جو ہے وہ کیا کرتی ہے لوکل گورنمنٹ آپ کی لوکل مسئلہ مسائل کو حل کرتی ہے اور یہ ایک افیکٹیو وے ہے تاکہ لوگوں کے مسئلے حل ہو سکیں اچھا اس میں ایک اور بڑی چیز ہے فور ایزامپل آپ میں ہم میں نے تو نہیں ہے سوری ایم پی ای تو نہیں ہے ہم پرویجنل اسمبلی کے میمبر تو نہیں ہیں یا ہم ہمارے لیے یہ اتنا ایزی بھی نہیں ہے کہ ہم کسی پروینچل منسٹر کو اس تک ایسیس کر سکیں اس کو دروازہ کٹھا سکیں کہ ہمارے محلے میں ڈوینیج کا ایشیو ہے سیوریج کا ایشیو ہے بارشوں کا پانی جمع ہو جاتا ساف پیننگ کے لئے پانی نہیں سکول نہیں ہے کالج نہیں ہے تو یہ مسئلے مسائل ہم ڈریکٹلی جو ہے کہ یہ ایم پی کے پاس تو نہیں جا سکتے اس کے لئے کیا ہے اس کے لئے گورنمنٹ جو ہے لوکل بوڈی بنا دیتی ہے ناظیم اور نائی ناظیم کا سسٹم جو ہے یہ کنسٹ کر دیتی ہے وہ کیا کرتے ہیں تحصیل لیول پہ وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ ہمارے مسئلے کو حل کرتے ہیں ان کو سپیشل بجڈ ملتا ہے ان کی ایک بقاعدہ جو ہے کونسٹیوشن میں جگہ ہوتی ہے اس بجڈ سے کیا کرتے ہیں وہ آپ کے اپنے علاقے کے پاس جو بجڈ لگاتے ہیں سٹکے بناتے ہیں روڈز بناتے ہیں لوگوں کی ویل فیر کے لئے زیادہ کام کرتے ہیں یہ جو لوکل گورنمنٹ ہے اس کا تعلق جو ہے پروینشل گورنمنٹ سے نہیں ہوتا یہ دریکٹلی سینٹرل گورنمنٹ سے لنکڈ ہوتی ہے اور سینٹرل گورنمنٹ دریکٹلی اس کو بجڈ دے رہی ہوتی ہے اس کو منیٹر کر رہی ہوتی ہے اس کو ریگولیٹ کر رہی ہوتی ہے اچھا ان موسٹ کیسی لوکل گورنمنٹ ہے جنرل جوریزکشن اٹھ نوٹ کمپائنٹ تو پروفارمز اچھا کچھ یورپین سٹیٹ میں لوکل گورنمنٹ بہت امپورٹنٹ ہے اس کے پاس بہت ساتھ کام ہے ہسپیٹل سے لے کے کالیج سکول اور سوشل سرویسز سے لے کر جو ہے بہت مینر ڈسپیوٹ کے ریزولیشن تک کہ وہ مسئلہ مسائل جو ہیں وہ حل کر رہے ہوتے ہیں فر ایزامپل پاکستان میں مشرف کے دور میں ہم نے لوکل گورنمنٹ سسٹم کا ایک سیٹ اپ انٹیڈیوز کروایا تھا اور یہ بہت افیکٹیو تھا لوگ اپنے مسائل جو ہیں وہ نازب اور نائن نازب کے دور تک لے جاتے تھے ان کے گھروں تک لے جاتے تھے اور کہتے تھے ہمارا مسئلہ حل کرویں اور بہت افیکٹیو لی جو ہیں وہ ان کے مسائل کا حل بھی ہوتا تھا اچھا اگر ہم اس کی اگر آپ لاسٹ پوائنٹ دیکھیں تو اس کی جو ارگنیزیشن ہے اس کی یعنی کی ڈیفرنٹ سٹیٹ میں دیفرنٹیو بھی ہوتے کنسل چوارا، سواری میں میکنسل، دسٹرک کنسل ورراؤلس کانڈ اف لوگاenix میکنیا شکول میکنسل بھی ہتے کلیوز اس جو ہاتے مہیر میر آم نکراسی میر آم نکراسی میر ہے جو میکنر آپ نے اکٹر نکو ٹیوی بھی دیکھا ہوگا لوگوں سے باتشکت کرتے ہوگا تو یہ کیا ہے یہ تمام کے تمام لوکل گورنمنٹ کا حصہ ہیں کہ اگر کوئی بھی بندہ جو ہے پرائم منسٹر سے یا پریزیڈنٹ تاکریہ امین ایم پی تک اپنے مسائل کا حل نہیں لکھے جا سکتا تو لوکل آثورٹیز لوکل بوڈیز جو ہے ان کے لئے اویلیبل ہو جو ان کے مسئلے مسائل دسٹک لیول پہ تحسیل لیول پہ ویلیج لیول پہ کونسے لیول پہ جو ہے انہیں حل کریں اور ان کو سپیشل بجٹ بھی ایلوکیٹ کیا جاتا ہے اس حوالے سے تاکہ وہ عوام کی فلاح کے لئے خرچ ہو سکے اگر ہم پرپسز اگر ہم دیکھیں کہ لوکل گورنمنٹ کا پرپس کیا ہے لوکل گورنمنٹ کیوں بنے جاتی ہے یہ لوکل گورنمنٹ کیوں ضروری ہے تو نمبر ون اس کا ہے پیزیویشن آف پیس آف لوکالٹی ہسٹوریکلی تو آز اپ پرائمی پرپس آف لوکل انسٹیوشن یعنی کہ فور ایزامپل ایک مقصود ہم دیسی کے یونیورسٹی ہماری کمہا روڈ پر ہیں اور اس کے آس پاس کے اتنے گاؤں ہیں جہاں پر پرپر روڈ نہیں ہیں پرپر سیوریج نہیں ہیں تو دیفنیٹلی جب آکی پاس لوکل بلکل بیسک فسلیٹیز نہیں ہوگی تو وہاں پر پیس بھی نہیں ہوگا تو لوکل گورنمنٹ کا بنانے کا مقصد یہ ہے کہ وہاں پر پیس ہو سیفگارد دی ہیلتھ آف پیپل ہو وچ آس اینکلورد سینٹیشن کا ہو سیوریج ہو پرپر ساف پانی ہو سیوریج سیٹیز آر ویل پلانڈ آر پروائیڈ آل مورڈن ایمیلیٹیز یعنی کہ تمام کے تمام جدید فسلیٹیز یہاں پر اویلیبل ہوں دیکھیں نا ایک بندہ اگر آپ دیکھیں گے صوبائی منسٹر ہے وزیر ہے زائی سے بات اس کو تو نہیں پتا کہ ایک اچھا روڈ کیسا ہے یا یہاں پر گندے نالو کی کیا سیچویشن ہے یا اس کے پاس تا ٹائم نہیں ہے یا اس کے پاس مسئلے مسئلیتیں جانے زیادہ ہیں کہ ان کی طرف دھیان دیتا تو لوکل گورنمنٹ کے جو میمبر ہوں گے ناظم ہوں گے نائے ناظم ان کو پتا اور وہ ان کے اپنے ہی علاقے سے ہوتے ہیں یعنی کہ لوگ اپنے ہی علاقے سے ناظم و نائے ناظم کے انتخاب کرتے ہیں اور کیونکہ وہ اسی علاقے کے ہوتے ہیں ان کو پتا ہوتا ہے کہ ہماری علاقے میں کون کون سے مسئلہ مسائل ہے کون کون سے مسئلہ مسائل کو حل کرنا ہے کون کون سے چیزیں جو ہے مرکزی سینٹر بس سہت کے جو مرکزی سینٹر ہے وہ بنواتے ہیں پرویجن اف ایڈیوکیشن اور ٹویننگ فسیلیٹی سپیشل ہے سکول لیول کہ سکول بنواتے ہیں وہاں پہ اچھے ٹیچرز کے ٹویننگ داراتے ہیں فائر پوٹیکشن یعنی کہ یہ پاکستان میں اتنا نہیں ہے لیکن جو دوسرے ممالک ہیں جو ڈیویلپ سٹیٹ ہیں وہاں پہ بکائے در لوکل لیول پر فائر پوٹیکشن یعنی کہ ہمارے پاس صرف ایک ہی ڈیبل ون ڈیبل دو سرویس ہے لیکن ہم باہر کے ملکوں میں بہت چھوڑے لیول پر فائر پوٹیکشن ہوتے ہیں اگر آکھ لگ جائے خدا نہ خاصتا تو اس صورتحال میں وہ اپنی جو سرویسز جو ہے وہ پروائیٹ کرتے ہیں تو اندھی ہول چھاں اب لوکل گورنمنٹ کیوں اپورٹنٹ تھی ہے کیوں منائے گی کس وجہ سے منائے گی جب سوشل سائنٹیس نے اس کو سٹیڈی کیا پروٹیکل سائنس کے اندر کہ ایک جب سٹیڈ بھڑی ہو جاتی ہے اس کی سرادے بھڑی ہیں ایک بھڑی سٹیڈ ہے اور اس کے لئے پوسیبل نہیں ہیں اس کے جو ریپیزنٹیٹر ہیں کہ وہ اپنے ملکے چھوڑے چھوڑے دہی علاقوں میں جا کے ان کے مسئلے مسائل کا حل کر سکے یہ ان کے مسائل پر غور و فگر کر سکے تو انہوں نے ایک کونسپ پروپوس کیا لوکل گورنمنٹ کا آپ ایسا کریں کہ لوکل گورنمنٹ میں آ دیں جن کو ادھر کے مسائل کا پتہ ہو جن کو ادھر کے مسائل کا ایشوز کا پتہ ہو تاکہ وہ بہتر طریقے سے اپنے اپنے علاقوں کے مسئلے مسائل کو حل کر سکے جب یہ کونسپ پروٹیکل سائنس میں آیا ہے تو اس کو بقاعدہ ویٹش دی گئی امپورٹنس دی گئی کہ ہاں یہ تو امپورٹنٹ ہے یہ تو انسان کے لئے دیکھیں نا ایک لوکل گورنمنٹ سسٹم بقاعدہ اس کا پربوس کیا ہے اور پرلٹیکل سائنس کیا کرتی ہے وہ بھی ہیومن بین کی پرلٹیکل سائنس کی بارے ہم بات کرتی ہے اس ہے امپورٹن سبجیکٹ اس ہے امپورٹنٹ ڈیویڈن of پرلٹیکل سائنس نیک سب ڈیویڈن ہے وہ ہے پرلٹیکل تھیاری تھیاری کیا ہوتی ہے یہ کسی بھی جب ہم رو پر کو اللہ آتا ہے یہ رولز اور ریگولیشن جب کوئی بھی کونسپٹ آتا ہے اسے لاغ کا کونسپٹ ہے اس کے پیچھے کوئی سوچ ہوگی فکر ہوگی کوئی کونسپٹ ہوگا کوئی آئیڈیا ہوگا جو کہ کسی نا کسی observation کی بیس پر consist کرتا ہوگا تو وہ جب وہ آئیڈیا کسی observation کی through آتا ہے تو وہ تھیری بن جاتا ہے جہاں پر فرس پوائنٹ میں میں نے mention کیا ہے کہ جو ورڈ تھیری ہے وہ گریک ورڈ تھیورا سے نکلی ہے جس کا مطلب ہے well formed ideas on the basis of through observation جب آپ کوئی چیز observe کرتے ہیں جب آپ کوئی چیز notice کرتے ہیں آپ کے ذہن میں کوئی آئیڈیا آتا ہے اس آئیڈیا پر work کرتے ہیں کرتے کرتے کچھ data collect کرتے کرتے ہیں کرتے کرتے کہ پس تھیری آ جاتی ہے اگر لیکن بات میں اس کو دو meanings میں convert کر دیا گیا in broader sense it is the whole teaching of thinker یہ پلیٹیکل تھیری کا مطلب یہ ہے کہ جتنے بھی thinker ہیں ان سب کی سوچ ان سب کی سوچ و فکر لیکن in narrow sense as stood here it is a plan or a set of preposition means rules and regulation designed to explain something which refer to data or interrelation not directly observation or manifest اس کو میں اردو میں سمجھاتے ہوں political تھیری جب پہلے میں نے سمجھا کہ تھیری کا کیا مطلب ہے یعنی کہ کوئی ایسا آئیڈیا جس کو بقاعدہ آپ نے observation کے طرح حاصل کیا ہو اور اس کے بات کام کیا ہے data کلیٹ کیا ہے تو تھیری بن گئی یہ یہ law ہے law کی پیچھے پوری کی پوری ایک theory ہے کہ law کیوں بنا کس وجہ سے بنا کیوں ضرورت پیش آئی اچھا اگر political theory meaning کو دیکھیں تو دو concept دو آتھ ہیں ایک broader sense ایک narrow sense broader sense میں ہم یہ simply کہہ سکتے ہیں کہ جتنے بھی political thinker ان سب کے thinking ان سب کی سوچ ان سب کی teaching لیکن narrow sense میں کہتے ہیں یہ وہ plan of action وہ set of ideas وہ set of rules and regulation جو بقاعدہ کسی purpose کی وجہ سے design کی ہوں design مطلب کسی purpose کی وجہ سے نائے ہو اور اس data یعنی کہ جس data کے base design کیا وہ data بقاعدہ observation اور reality سے linked ہو ٹھیک ہے اگر ہم last point دیکھیں تو branch of critical science ہے critical theory means a theory of state یعنی کہ آپ question کر سکتے ہیں کہ جس state آپ کیوں بنانے کی ضرورت کی پیش آئی ہم تو نہیں ہم نے dictatorship بنا سکتے تھے لیکن ان سب چیزوں کے پیچھے theories available ہیں اگر ہم concept کہتے ہیں dictatorship اس کی پیچھے full flesh theory available ہے کہ dictatorship کیا ہوتی ہے کیوں ہوتی ہے کس وجہ سے ہوتی ہے اگر ہم democracy کی بات کرتے ہیں تو democracy کی اوپر بھی فل flesh theory available ہے ریال سٹوڈنٹ آپ لوگ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ ہم جس موجودہ دور میں رہ رہ ہیں ہر ایک چیز بنانے کی پیچھے بناوٹ کی پیچھے کوئی نے کوئی logic ہے کوئی نے کوئی idea ہے وہ idea basically اس theory ہے اگر political theory کی بات کرتے ہیں تو political theory کا مطلب ہے جو یا state کے current condition ہے یا current shape ہے اس تک وہ پہنچی تو دیکھیں ہم جیسے کہ میں نے پہلے example دی parliamentary form of government اس کے بر theory موجود ہے کہ parliamentary form of government کیوں ہے کیسے آئی کس وجہ سے آئی وہ کون کون سی incident ہے جس نے parliamentary form of government بنان میں مجبور کیا جیسے پاکستان parliamentary form of government کیوں ہیں امریکہ میں presidential form of government کیوں ہیں تو وہاں پہ کون کون سے theories تھی جنہوں نے یہ force کیا کہ نہیں presidential form of government زیادہ بہتر ہوتی parliamentary form of government سے یہ تمام چیزوں کی پیچھے concept کی پیچھے full flesh theories ہیں ideas ہیں well formed ideas ہیں اگر ہم اچھا political science میں جتنا پرانا ہے اتنی ہی پرانی political theory ہے کیونکہ جب ہم نے پہلے دیکھا پہلے lecture میں پلیٹو کی بکس آئیں اور ارسٹوٹل کی بکس تو ان بکس میں ان بکس ان بکس کو ڈسکس کیا پھر فردر جنہیں آنے ورے آتھر سے انہوں نے ان آئیڈیاز کو چیلنج کیا ان آئیڈیاز کو ریجیکٹ بھی کیا کسی نے accept کیا تو کیوں کیا انہوں نے آرگیومنٹ دیئے جب accept کیوں کیوں کیا تو انہوں نے آرگیومنٹ دیئے اس طرح کیا ہوتا بیٹا اس دور تک نئے ثیاریز آتی رہی پرانی ریجیکٹ ہوتی رہی پرانی ثیاریز کی جگہ نئے ثیاری لیتی رہی یا سام ٹائم کچھ پرانی ثیاریز اتنی اچھی تھی یا ویلڈ فارم تھی ان کے بقایت اتنی ایویڈنس میں بیس کرتی تھی انہی کی ایکسٹینشن ہوتی گئی انہی کو آگے بڑھائی گیا اس طرح ہمارے پاس پوری سیٹ آجاتی ہیں جو ارسٹورٹل اور پلیٹو سے سٹارٹ ہوتی ہوں اس دور تک آتی ہیں اور اگر آپ پوری سلائٹ کو پڑھو گئے تو اس میں بھی بار بار لکھائے کہ پرانی ثیاریز ختم ہوگئی جگہ کیا کہ اس طرح سے بھی دیمکلیسی میں نقصان پہنچا سکتی ہے اور میں ڈیٹیٹر شب کیوں سپورٹ کر تو اس کے آرگیومنٹ دی اس طرح پرانی ثیاریز ختم ہوتے گئی نہیں ثیاریز آتے گئی لیکن اس طرح ہی ہمارے پاس پورا سیٹ آویلیبل ہے پلوٹیکل ثیاریز کا اور ہم تھوٹ یعنی کہ مسلم ویسٹن تھوٹ مسلم تھوٹ پورا پورے سبجک پچھوں کو پڑھاتے ہیں اچھا اس کے بات ثیاری کیا ہے ثیاری is correct or valid based on fact and conclusion which can be scientifically proven by further test and is logically consistent ٹھیک اگر آپ ثیاری کو develop کرتے ہیں جس کو ہم practically کوئی experience کر سکیں اس کو ہم practically enjoy کر سکیں کوئی ایسی خیالی بات نہ ہو کوئی مفروضہ نہ ہو which can be scientifically proven جس کو ہم بقاعدہ scientifically proof کا مطلب یہ ہے کہ ہم بار بار experiment کر رہے اس کا result سیم آتا رہے by further test اور اتنا اچھا وہ اس کی idea ہو کہ اس کوئی اور بھی کام کر سکیں اور logically consistent ہو یعنی کہ اس میں جتنی بھی logic دیں ہو جتنی بھی بات کی گئی ہو تمام ایک دوسری ساتھ جھوڑی ہو یعنی کہ ایسا نہ کوئی بات مشرق جا رہی ہے a b c کے بعد one two three نہیں یعنی کہ اگر آپ نے ایک logic دیا اس کے مطابق ہو اس کی consistent ہو اس کے ساتھ مطابقت رکھتی ہو اور تیاری کیا کرتی ہے it has prediction کرتی future کے بارے میں اور یہ ایک اچھی political تیاری ہوتی ہے جو knowledge کے بیس کرتی ہے جو ہمارے concept کو broaden کرتی ہے again political تیاری کیلئے بیٹا کیا ہونا ضروری ہے conclusion ہونا ضروری ہے ان اس کو experience کر سکیں اگر کسی نے کہ جمہوریت کو experience کر سکیں اگر کسی نے کہ جمہوریت اچھی نہیں ہے تو وہ بھی ہمارے سامنے آج جو جمہوریت کے یہ set back ہے اس کے بعد ایسی تیاری جو جو فیوچر کے بارے میں پیڈکشن کر سکیں کہ اگر آپ یہ چیز اپنے ملک میں implement کریں گے تو اس سے فیوچر میں یہ نتائج حاصل ہو سکتے ہیں political theory بہت واس subject ہے بہت اس میں گہرائی ہے جب writer لکھتے ہیں جب author لکھتے ہیں تو deep thinking ہوتی ہے اسی وجہ سے political science کا scope بھی جو ہے political theory نے broaden کیا ہے کیونکہ ایسے ایسے کے بارے بات کرتی ہے political theory جسے political science کو مزید expand ہو ہے اگر ہم مسلم thought کے بات کریں تو رولر کیسے ہونا چاہیے گریاست کیسے ہونی چاہیے ان detail ہر چیز کے اوپر مسلم thought نے بات کی ہے اپنے خلدون ہیں بہت مختلف authors ہیں political scientists ہیں جنہوں نے بقاعدہ theories دی ہیں ریاست کے اوپر government کے اوپر رولر کے اوپر جتنی theories آتی گئی جتنی development ہوتی گئی اتنی ہی زیادہ political science بھی بھار ہوتا گیا ہم نیکس کوئی theory کوئی بات کسی author نے کی ہے جس کی وجہ سے یہ concept آیا ہے ایسے نہیں کہ کوئی انسان اٹھا اوپا اس نے کہا ایک law کا سبجیکٹ ہونا چاہیے نہیں law کیوں ہونا چاہیے اس کو implement ہونا چاہیے اس کی پیچھے پوری theory ہے theory logic based ہے fact based ہے political theory غلط بھی ہو سکتی ہے لیکن again political theory جیسے ہم نے کوئی بتایا ہے کہ ارسٹورٹل plateau یا کسی اور author نے کوئی ایسی بات کی ہو جو کہ آگے جا کے غلط ثابت ہو گئی ہو جو نہیں آنے والے اس بات کو ٹھیک کرتے ہیں اس بات کو کرتے ہیں پرانی ریسرچ کرتے رہتے ہیں ایسی concept ایسی ideas لاتے ہیں جو بقاعدہ facts and figures پر بیس کرتے ہیں جو بقاعدہ کسی ایسی facts کے اوپر ہوتے ہیں اچھا theories یہ کرتے ہیں theories انسان کو knowledge increase کرتی ہیں انسان کو road map دیتی ہیں انسان کو بقاعدہ ایک ideology کی طرف لکھے جاتی ہیں for example ایک theory تھی two nation theory two nation theory کیا تھی کہ مسلمان اور ہندو ایک ساتھ نہیں رہ سکتے اسی theory سے آگے مسلمان نے مسلم ideology نکالی تھی theories اس طرح سے انسانوں کو direction دکھاتی ہے کہ اس نے state میں کیسے رہنا ہے اور اپنے آپ کیسے develop کرنا ہے اور theory theory ہوتی نا بیٹا یہ انسان کے ایک strong bipan ہے struggle کا انسان اسی theory کی base میں اپنے ایڈوانس کرتا ہے اپنے کو ترقیق کی طرف لگے جاتا ہے دیکھیں انسان چاند میں پہنچ گیا ہمار سے پہنچ گیا کیوں پہنچ ہے اس کی پیچھے پوری پوری science کی pure theories available ہے انسان نے اپنے آپ کو کتنا organize کر لیا وہ چار دیوار کی گھر میں رہنے لگ پہلے جنگلوں میں رہتا تھا اس کی یہاں تک struggle کی پیچھے پوری تھیری انسان کو کون کون سی issues تھے مسئلے مسائل تھے اس نے اپنے آپ کو ایک stage اٹھا دوسرے stage میں کی جیسے آپ کوئی game کھیلتے آپ کے stages ہوتے آپ کے level increase ہوتے تو انسان نے اپنے level increase کی اس کے پیچھے بھی full flesh theories available ہیں public law یہ تو بہت easy ہے اس کو سمجھ نہ public law وہ law ہوتا ہے جو public سے related ہو اور اس کو law of length بھی کہا جاتا ہے law of سٹیٹ بھی کہا جاتا ہے جس کو legislation یعنی کہ parliament pass کرتی ہے enforce کون کرتی ہے administrative agency یعنی کہ آپ کی bureaucracy کرتی ہے آپ کی executive implement کرتی ہے اور interpretation یعنی تشریح کون کرتی ہے کوٹ کرتی ہے دالت کرتی ہے اگر ہم دوسرے الفاظ میں کہیں تو it is a rule of conduct مجموع اور جو سٹیٹ بناتی ہے یہ بڑا important واس سب ڈیویجن نے political سائنس کی اور اس کے اوپر اتنا ہی پرانا ہے جتنا کہ اگر دیکھیں جیسے law of muses یعنی کہ حضرت عیسیٰ کے پاس کمانڈ آئے تھی جب ان کے پاس اللہ تعالی نے حکم دی تھی کہ جتنے حکمات کیا تھے وہ public law تھے جب ان کی مذہب کے لوگ جب اپنے مذہبی کتاب سے کوئی قانون حاصل کرتے ہیں تو ان کی ریگولیشن کا ذریعہ بنتی ہے جیسے ہمارے پاس قرآن پاک ہے اس پر جتنے بھی قانون ہیں جتنے بھی حکمات ہیں ہمارے لئے قانون کی حصیت رکھتے ہیں اسی طرح سے جتنی پرانی انسان کی سیولیزیشن ہے انسان کا مذہب ہے یہ انسان جتنا پرانا انسان ہے اتنا ہی پرانا پرانا سائنس بھی اور اتنا ہی پرانا public law بھی ہے کیونکہ بیشک انسان جنگل میں کیوں نہ رہتا رہا ہو لیکن اس میں وہاں پر �이 سوی governments quата کیوں سرچ کریں اس نگimmers جائے سوارے کہ ای میں ڈ پرانی پرانی مستی پرانی پورا پرانی پنس میگه سوارے رکھتے Lee پرانی سر پو ت met سوارے ایک برانچ ہے جیسے کہ اندید ان فرانس اور سم یورپین سٹیٹ پلکل سائنس was once believed to be branch of public law which were collectively called political سائنس اچھا سے فرانس ہے یورپین سٹیٹ ہے وہاں پر پہلے جیسے ہم میں یہ کہہ رہی ہوں جیسے کہ اب public law جو ہے سب ڈیویجن ہے political science کی اسی طرح سے کسی وقتوں میں political science سب ڈیویجن تھی public law کی لیکن اب جو ہے کیونکہ political سائنس بہت زیادہ واسٹ ہو گیا تو public law کو political سائنس کی سب ڈیویجن میں آتی گئی ہے اچھا اگر ہم public law کی بات کریں تو یہ فردہ ڈیوائیڈڈ ہے وہ سیول law ہے criminal law ہے constitution law ہے administrative law ہے جو ریسپانڈنس ہے international law ہے یہ تمام کے تمام جو ہیں وہ public law میں آتے ہیں اور یہ تمام کے تمام laws جو ہیں وہ state کی regulation سے ڈیل کرتے ہیں یہ law of the land ہوتے ہیں کوئی بھی state جو ہیں جب تک اس کے پاس public law نہ ہو وہ چل ہی سکتا ہے دیکھیں گتل ہو جائے اگر اگر پاس criminal law نہ ہو تو آپ کیسے اس کو regulate کریں گے it also consist of various system of law such as roman law ہے british common law ہے اسلامic law ہے hindu law انہتر یعنی یہ تمام یعنی یہ ہر state اپنے اقارڈنگلی جو ہے اپنے law بناتے ہیں اور اس law کے اقارڈنگلی وہ state جو ہے regulate کرتا ہے تو اس لیے اس کو ہم نے ایک subdivision of political science منایا کیونکہ یہ بھی state کی regulation سے ڈیل کرتا ہے international law sorry international relations dear student international relations کا مطلب ہے کہ جب دو state سے دو سے زیادہ state جو ہیں دوسرے تعلق جو ہیں منٹین کرتی ہیں وہ کیوں کرتی ہیں کیسے وجہ سے کرتی ہیں ہمیں political science بتاتا ہے اور یہ political science میں new field ہے especially جب different author نے study کیا ان جو ہے نا after 19 اور world war 1 کے بعد world war 2 کے بعد جب ڈیپلومیسی کا مطلب یہ ہے ڈیپلومیسی کا مطلب یہ ہے جب state world war 1 کے بعد جب state نے سوچا کہ جنگ سے ہمیں کچھ نہیں ملو اور ہمیں دوسرے کے ساتھ دوستی کرنی چاہیے ہمیں دوسرے کے ساتھ friendly طریقے سے دنیا میں رہنا چاہیے تو انہیں ڈیپلومیسی بنائیں یعنی دوسرے کے ساتھ negotiation کی negotiation کا مطلب یہ ہے بہت چیت کی دوستی کی اپنے معاملہ جو ہے پیسفلی ریزولف کرنا چاہا جب انہوں نے یہ step لیا تو ہمارے پاس international relations کا سبجیکٹ آیا اور یہ ایک نئی فیلڈ ہے political science کی اس کا مطلب کیا ہے کہ state جو ہے آپس میں relation نہیں maintain کرتے بلکہ یہ international relation ہے وہ power politics کو بھی study کرتی ہے power politics کا مطلب یہ ہے کہ کیسے international world میں جو ہے America dominate کرتا ہے Russia کیسے dominate کرتا ہے international چیزیں جو ہے کیسے اثر انداز ہو رہی ہوتی ہیں IMF کیا ہے World Bank کیا ہے اسی طرح سے international relation میں ہم پڑھتے ہیں کہ questions of war and peace کی جنگ کی ہوتی ہیں پھر امن کی ہوتا ہے relation between individual and foreign governments اور جو ہے نا foreigners آپس میں relation کیسے maintain کرتے ہیں ایک state کے مہمبر دوسرے state سے کیسے relation maintain کرتے ہیں ایک government دوسرے government سے کیسے relation maintain کرتی ہیں culturally intellectually economically socially commercial جو ہے دو قوموں کے درمیان دو حکومتوں کے درمیان اور international organizations کیا ہیں UNO کیا ہے ECO کیا ہے OIC کیا ہے I hope آپ نے ان سب کے نام سنے ہو یہ سب چیزیں کیا ہیں یہ سب چیزیں کیوں کام کرتی ہیں لوگ state جو ہیں alliance کیوں بناتے ہیں netto کیوں ہیں لوگ جو ہے جیسے پاکستان ایسیو کیا ہے ایسیو کیوں بنتا ہے ریجنل organization کیا ہے ریجنل ٹی پیز کیا ہوتی ہیں agreements کیا ہوتے ہیں international trade کیا ہوتا ہے UNO کیا ہے IMF کیا ہے world bank کیا ہے internationally دنیا میں امن کیوں ہیں لوگ جنگ کیوں کرتے ہیں پھر human rights کیا ہے nuclear weapons کیا ہے nuclear proliferation کیا ہے یہ تمام کی تمام چیزیں ہم international relations میں study کرتے ہیں اور کیونکہ یہ تمام کی تمام چیزیں جو ہیں وہ state سے related ہیں state کے آپس کے تعلقات سے related ہیں اس لئے یہ political science کی ایک important field بن چکی ہے کیونکہ یہ ایک state کو international لیٹ کے جاتے ہیں اور یہ بتاتے ہیں کہ state جنگ کیوں کرتا ہے کیوں peace جاتا ہے کیوں جنگ نہیں کرتا کیوں international trade کرتا ہے کیوں import export کرتا ہے کیوں IMF کے پاس جاتا ہے ورلڈ بینک کیا ہے کیوں treaty sign کرتا ہے کیوں agreement sign کرتا ہے کیوں international alliance alliance کا مطلب ہے دوست بناتا ہے اورگنیزیشن کیوں بناتا ہے یونیٹی نیشن کیا ہے اس کے رولز ان فانکشن کیا ہے اس کی ورکنگ کیا ہے نیوکلر ہاتھیار کیا ہے اس پہ بندی کیوں ضروری ہے دشگردی کیا ہے یونی ریٹس کی وائلیشن کیا ہے یہ تمام چیزیں جو ہیں ہم international relation میں study کرتے ہیں اچھا last point it may be noted that international relations are studied not only by the government body but also by the private individuals and thinkers دیکھیں international relation ہمیں یہ بتاتا ہے کہ ایک امریکن کا ایک پاکستانی کا کیا ریلیشن ہے یا ہم جب ایک پاکستانی نے امریکن ویزے کے لئے اپلائے کرنا تو وہ بھی انٹرنیشنل ریلیشن پر فال کرتا ہے کہ امریکہ کون کون سی پولیسیز جو ہے وہ انڈیویجن پر لگاتا ہے کیونکہ اب یہ پرائیوٹ افیر آگئے اس میں گورنمنٹ کو کوئی لینا دینا نہیں ایک بندہ آپ نے امریکہ کے لئے ویزے کے لئے اپلائے کرنا تو یہ اب آپ کا اور امریکن گورنمنٹ کا جو ہے وہ ایشو ہے پاکستانی گورنمنٹ کا نہیں اب جب آپ ان کی ڈارمنٹ کنیشن فلفل کریں گے وہ آپ کو ویزا دے دیں گے انڈیویجنل ریلیشن جو ہے وہ پرائیوٹ لی بھی دیکھتا ہے پرائیوٹ میٹرز کو بھی دیکھتا ہے اور اس کے اوپر ایک واسٹ اینالیسز پروائیڈ کرتا ہے جب اب انڈیویجنل ریلیشن جو ہے وہ اچسل پروڈیکٹر ٹوپ اپروچ اس کا فرس اپروچ ہے آئیڈیلسٹک اپروچ آپ نے اس کو غور سے سمجھنا ہے میرے ساتھ آئیڈیلسٹک اپروچ کا مطلب بھی ہے کہ انسان جو ہے وہ کبھی بھی جنگ نہیں چاہتا یعنی کہ آپ دیکھیں نا جب ہم اگین جب ہم بلیٹیکل تھیاری کی بات کرتے ہیں تو یہ آئیڈیلسٹک اپروچ بھی ایک بلیٹیکل تھیاری ہے جس میں بہت سے بلیٹیکل تنکر یہ بلیو کرتے ہیں کہ ہیومن جو ہے وہ محبت کو پسند کرتا ہے عمان پسند ہے جنگ کو پسند نہیں کرتا لڑائی کو پسند نہیں کرتا وہ اپنے جتنے بھی انڈیلسٹ رہے ہیں اپنے جتنے بھی فیصلے ہیں وہ پیار محبت سے رезورف کرتا ہے اس کو جنگ پسند نہیں ہے سٹیٹ جتنے بھی میکٹرز ہیں سٹیٹ جتنے بھی اپنے ایشوز ہیں وہ تمام کے تمام پیس فولی جو ہے وہ ریزورف کرتا ہے وہ پیس کو پرموٹ کرتا ہے وہ انڈیسٹیننگ کو پرموٹ کرتا ہے اور اس کی وجہ سے اس نے بہت سے آرگینائزیشن بنائی ہیں اس نے انٹرنیشنل ریلیشنز کو منٹین کیا ہے اس نے ڈیفرنٹ آرگینائزیشنز بھی اس لیے بنائی ہیں تاکہ وہ جنگ نہ کر سکے یہ ایک آئیڈیالوجی ہے ٹھیک ہے سوری ایک اپروچ ہے ایک تھیری ہے جسے ہم آئیڈیالسٹک تھیری کہتے ہیں جس میں ایمیل کانٹ جو ہے وہ بہت امپورٹنٹ یا آپ پرومنٹ پلٹیکل تینکر کہہ سکتے ہیں جس کا مطابق جو ایک جرمن فلوسفرہ جو یہ کہتے ہیں کہ جی انسان جو ہے وہ امن پسند ہے وہ انسان جو ہے محبت کو محبت کرتا ہے وہ جنگ نہیں پسند کرتا جنگ جو ہے اسے نفرت کرتا ہے اور وہ ہر چیز پیار محبت سے ریزورف کرنا چاہتا ہے لیکن انٹرنیشنل ریلیشن میں ایک دوسری اپروچ ہے جس نے انٹرنیشنل ریلیشن کو جو ہے بقاعدہ ایک اور واسٹ کیا ایک تو آئیڈیالسٹک اپروچ ہے سیکنڈ ہے ریالسٹک اپروچ یہ کہتی ہے اس میں سب سے امپورٹن ہے جو پلٹیکل تینکر آتے ہیں وہ ہینس مارگیرٹ ہی ہوئے ہیں امریکہ کے اور وہ کہتے ہیں کہ نہیں ایسا نہیں ہے انسان جو ہے وہ خود غرض ہے سلفش ہے سلف انٹرسٹ کو فولو کرتا ہے اس لیے نہیں کرتا کہ ملک میں آمن ہو آمن کی آشرا ہو پیار ہو محبت ہو نہیں اس لیے جو ہے وہ ریلیشن منٹین کرتا ہے کیونکہ اس کا اپنا سلف انٹرسٹ ہوتا ہے کیونکہ انسان بھنا دی تو آپ کے خود غرض ہے اور وہ جتنے بھی آئیڈیالسٹک اپروچ کے پینسپلز ہیں یا اس کے پالسیز ہیں اس کو ریجٹ کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اگر انسان محبت کو اتنی ہی محبت کرتا ہوتا تو انسان کیوں جو ہے ورلللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل کیونکہ اس کا اپنا سیلف انٹرسٹ ہوتا ہے وہ ہی اس کا سیلف انٹرسٹ جو ہے اس کو مجبور کرتا ہے کہ وہ جنگ کرے وہ جو ہے دنیا میں جنگ کرے یہاں میں دیا سٹوڈنٹ تھرڈ پارڈ میں لکھا ہے لیگ آف نیشن یہ ایک نیشن بنائے گی تھی آفٹر ورلڈ وار ون اور اس کو بنانے کا مقصد یہ ہی تھا کہ انسان جو ہے وہ دوسری اس قسم میں کسی بھی جنگ میں انوالب نہ ہو لیکن لیگ آف نیشن فیل ہوگی جب سیکنڈ ورلڈ وار سٹارٹ ہوئی سیکنڈ ورلڈ وار سٹارٹ ہونے کے بعد انسانوں نے انٹرناشنل یونیٹی نیشن بنائی لیکن انٹرناشنل یونیٹی نیشن تو بنی نہیں لیکن اس کے ساتھ ایک قول وار سٹارٹ ہوگی تو ریلیسٹر یہ کہتا ہے کہ اگر انسان اتنی ہی محبت پسند کرتا ہے یا اتنی ہی امن پسند ہے تو وہ جنگ ہی کیوں کرتا ہے اور وہ کہتے ہیں اگر انسان ڈیپلیمیسی منٹین کرتا ہے انٹرنیشنل لیلیشن منٹین کرتا ہے یا ایک دوسرے تعلقات مناتا ہے یا گروپنگ کرتا ہے یا الائنس مناتا ہے ٹویٹی بناتا ہے انٹرنیشنل لیلیشن مناتا ہے تو صرف اس لیے بناتا ہے کیونکہ اپنا اس کا خود کا خود غرض یا سیلف انٹرسٹ ہے اس کا اپنا انٹرسٹ ہے جس کی وجہ سے جو ہے وہ یہ تمام کی تمام آرگنیشن مناتا ہے کنکلوڈ کیا کنکلوڈیشن دی کنکلوڈیشن اس میں نے کچھ لکھا نہیں ہے لیکن میں آپ کو اس کو کنکلوڈ کرتی چلوں ہم نے اب تک جتنی بھی سب دیویزن پڑھیں انپلیٹیکل سائنس کی وہ سب کے سب انپورٹنٹ ہے وہ سب کے سب انہوں نے بہت گریٹ کنٹیبیوڈ کیا ہے ٹوورڈ در پلیٹیکل سائنس لیکن انپلیٹیکل سائنس ٹھیک ہے ایک سبجیکٹ ہے لیکن ڈیفرنٹ سب پارٹ مل کے ایک میجر پارٹ بناتے ہیں جیسے ایک درخت ہوتا ہے اس کے مختلف شاخی ہوتی ہیں پتے ہوتے ہیں سرمپ ہوتے ہیں مل کے درخت بناتے ہیں اس طرح پلیٹیکل سائنس ارسلف کچھ بھی نہیں ہے یہ اس کے ڈیفرنٹ برانچیز ہیں اس کے ڈیفرنٹ سب ڈیویزن ہیں جنہوں نے مل کے پلیٹیکل سائنس کو پلیٹیکل سائنس بنا ہے اور اس سبجیکٹ کو اتنا واسٹ بنا ہے یہ جتنے بھی ہم نے آسا سب ڈیویزن پڑھیں یہ تمام کے تمام آج کے دو اپنے فل فلیس سبجیکٹ رہے جا رہے ہیں ایون کی انڈیناشنل ریلیشنز میں یعنی کہ آئی آر میں بقاعدہ الگ سے بیچولر کی ڈگری بھی انڈیوڈیوز کروائی گئی ہے اس میں ایمفل بھی ہوتا ہے پی ایز ڈی بھی ہوتی ہے یعنی کہ اب یہ سبجیکٹ اتنے واسٹ ہو گئے ہیں کہ یہ پولیٹیکل سائنس سے بھی الگ ہو گئے سپیشل انڈیناشنل ریلیشن لیکن جو باقی سبجیکٹ ہیں وہ پولیٹیکل سائنس کا پارٹ ہیں انڈیناشنل ریلیشنز میں ہمیشہ رہے گا بے شک اس کے الگ سے بقاعدہ فل فلیچ بیچولرز ہوتا ہے سو ماسٹرز ہوتا ہے لیکن اس کی انیشیٹیو اس کی بنیاد دے تو پولیٹیکل سائنس سے لنکتے ہیں یہ تمام سبجیکٹ جو ہیں ان کا پرپس ایک ہی ہے ویل فیر آف سٹیڈ ویل فیر آف گورنمنٹ ویل فیر آف پیپل اور نالج بے سبجیکٹ یہ نالج بے ڈیویجن ہے یہ آپ کی نالج میں اضافہ کرتے ہیں آپ کو ڈیپ انسائیڈ ویو دیتے ہیں کہ سٹیڈ کیا ہوتی ہے گورنمنٹ کیا ہوتی لوگ کیا ہوتے ہیں یہ آگے جا کے جو ہم ڈیفرنٹ کانسیپٹ پڑھیں گے تو آپ کو یہ چیزیں مزید کلیر ہوں گی ڈیو سٹوڈنٹ یہ اس وی کے لیکچر تھا سب ڈیویجن آف پلٹیکل سائنس اگر آپ کوئی چیز سمجھ نہیں آئی یا کوئی کوئی کوئیسن ہے یا کوئی کنفیوزن ہے یا آپ کو میتھر سمجھ نہیں آیا تو بیٹا آپ مجھے منڈے ٹو فرائیڈے میرا کانٹیک نومبر بیٹسپ گروپ بنے ہوئے ہیں آپ اس میں مجھے کال کر سکتے ہیں آپ مجھے اس میں میسج کر سکتے ہیں اور آپ کو سیم ڈیو پہ جو ہے وہ ریپلائے آ جائے گا تینک یو